فجر کا وقت فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے تک ہے طلوع فجر سے یعنی فجر کے پھوٹنے سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک سورت آہا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھی کیا ہے صبح کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے کب تک ہے جب تک سورج نہ نکل آئے لیکن اول وقت کونسا ہے ساتھی فجر کی دو قسمیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو قسمیں ہیں ایک فجر قادب ہے جس میں روشنی بھیڑیے کی دم کی طرح اوپر کو اٹھتی ہے نہ کہ چوڑائی میں اور دوسری فجر صادق ہے جس میں روشنی ارزن پھیلتی ہے نہ کہ طولن اوپر نہیں جاتی بلکہ رائٹ لیفٹ جاتی اب تو خیر ہم ٹائم دیکھ کے سب اندازہ کر لیتے ہیں لیکن اگر کبھی کوئی ایسا سبب نہ ہو تو یہ یاد رکھئے کہ نماز فجر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب روشنی رائٹ لیفٹ کو پھیلتی ہے ارزن پھیلتی ہے بڑے پیمانے پہ پھیلتی ہے فجر کا وقت طلوع فجر ثانی سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے اور فجر ثانی سے مراد وہ سفیدی ہے جو مشرق کی جانب آسمان کے کناروں پر چوڑے طریقے سے نظر آتی ہے اور یہ شمال سے جنوب کی طرف پھیل جاتی ہے نورت سے ساؤت کی طرف جاتی ہے اور جہاں تک بات فجر اول کی ہے تو یہ سفیدی فجر ثانی سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے نمودار ہوتی ہے اور ان دونوں میں فرق ہے چوڑی نہیں ہوتی یعنی وہ مشرق سے مغرب کی طرف پھیلتی ہے اور فجر ثانی شمال سے جنوب کی طرف چوڑے طریقے سے پھیلتی ہے فجر اول اندھیرے والی ہوتی ہے یعنی یہ روشنی تھوڑی مدت کیلئے ہوتی پھر اندھیرہ چاہ جاتا ہے فجر ثانی تاریخ نہیں ہوتی بلکہ روشنی اور چمک میں بڑھتی جاتی ہے فجر ثانی تاریخ نہیں ہوتی یہ بہت بڑا فرق ہے فجر اول تھوڑی سی روشنی نظر آئی پھر اندھیرہ ہو گیا لیکن فجر ثانی جو رائٹ لیفٹ پھیلتی ہے وہ پھر کم نہیں ہوتی زیادہ ہی روشنی ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے فجر ثانی آسمان کے ساتھ متصل ہوتی ہے اس کے اور آسمان کے کناروں کے درمیان اندھیرہ نہیں ہوتا اور فجر اول آسمان کے کناروں سے کٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اور آسمان کے کناروں کے درمیان اندھیرہ ہوتا ہے اول وقت عبداللہ ابن عمر ابن الاس سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کا پہلا کنارہ نہ نکلے اندھیرے میں نماز ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے پاس بیٹھے ہوئے کو پہچان لیتا تھا اور آپ اس نماز میں ساٹھ سے سو آیات تلاوت فرماتے تھے حضرت عاشق کہتی ہے انہوں نے فرمایا کہ مومن عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فجر کی نماز میں چادریں اڑے ہوئے شریک ہوتی تھی نماز سے فراغت کے بعد وہ اپنے گھروں کو ایسے وقت میں واپس لوٹتیں کہ انہیں رات کی تاریکی کے وجہ سے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھ لیتے تھے حتیٰ کہ جب نماز ختم ہوتی تو اس وقت بھی اندھیرہ ہوتا تھا حالکہ طویل کے رات کی ہوتی تھی یعنی آپ یوں سمجھئے کہ آزان کے ساتھ ہی پہ نماز شروع کر دی جائے تب یہ ہو سکتا ہے ما یورفنا من الغلس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز ادا کرتے اور عورتیں جب نماز کے بعد واپس جاتی تو اپنے کپڑوں میں لپٹی ہوتی تھی ان کو کوئی اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچان سکتا تھا کیونکہ ابھی اندھیرہ موجود ہوتا جبکہ دوسری حدیث میں کہ آپ سلام پھیرتے تو ہر کوئی اپنے ہم مجلس کو پہچان لیتا اور یہاں آیا کہ اندھیرے کے وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تو یہ بات معلوم ہے کہ ان دونوں حالتوں میں فرق ہے کہ آدمی کسی کے پہلو میں بیٹھا ہو اور کوئی اس سے دور ہو کہ دور کوئی شخص ہو تو وہ نہیں پہچانا جاتا دور کوئی شخص ہو تو نہیں پہچانا جاتا یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کو اول وقت پر ادا کیا جائے گا تو اب ہر نماز کو الگ الگ لیتے ہیں فجر کی نماز کو کب ادا کرنا پسندیدہ ہے اندھیرے میں ترمیانی وقت انہس نزی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کی نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا گیا جواباً آپ نے ایک دن طلوع فجر کے وقت صبح کی نماز پڑھائی اور دوسرے دن صبح روشن ہونے کے بعد پڑھی پھر پوچھا صبح کی نماز کے بارے میں دریافت کرنے والا کہاں ہے پھر وضاحت کرتے ہو فرمایا کہ اس نماز کا وقت ان دو اوقات کے درمیان ہے اور فجر کا وقت ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو ووقت الفجری ما لم تطلع الشمس فجر کو روشن کر کے پڑھنا محمود بن لبید نے اپنے انساری قوم کے کئی صحابہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ یعنی پڑھتے پڑھتے تم جس قدر بھی روشنی کروگے وہ تمہارے لئے ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے یعنی ٹائم اچھا لگاؤ اس میں فجر کو روشن کرنے کا مطلب جو سمجھتا ہے کہ فجر کو اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے وہ اس حدیث کو تاخیر پر محمول کر رہا ہے کہ فجر کی ابتداء کی خوب تحقیق کر لے کہ واقعی یقین ہو جائے کہ فجر طلوع ہو گئی یا وہ جو اس حدیث کو چاندنی راتوں کے ساتھ خاص کرتا ہے کیونکہ چاندنی راتوں میں طلوع فجر کی ابتداء کو نہیں پہچانا جا سکتا تو انہیں احتیاط کرتے ہوئے کچھ انتظار کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ طلوع فجر سے پہلے ہی نماز ادا کر لیں یا اسے نماز کو لمبا پڑھنے پر محمول کیا جاتا ہے اور یہ بات اس حدیث کے ساتھ زیادہ موافق ہے جس میں ہے کہ فجر کی نماز میں تم جیسے جیسے سفیدی کرو گے یہ عجر کو بڑھاتی جائے گی لمبی پڑھیں گے تو تب ہی پرشنی ہوگی طلوع افتاب سے پہلے پہلے نماز پڑھنا سوری نکلنے سے پہلے پہلے نماز پڑھنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے چودویں رات کے چاند کی طرف دیکھا پھر فرمایا خبردار تم قیامت کے دن اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو تمہیں اسے دیکھنے میں کوئی دشوالی یا اشتباہ نہیں ہوگا لہٰذا اگر تم میں استطاعت ہو تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ تو ایسا ضرور کرو ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی ایک رکت پالی تو تحقیق اس نے صبح پالی ایک رکت جو بھی پالے وہ پوری نماز ادا کرے ابو حرارہ سے مروی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے نماز اثر کی پہلی رکت پڑھ لے تو وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہو مکمل کرے اسی طرح جو آدمی سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کی پہلی رکت ادا کر لے تو وہ بھی اپنی نماز کو جاری رکھتے ہو مکمل کر لے یہ نہ سوچے کہ اب سورج نکل رہا ہے تو مجھے اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے نہیں قضاء اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وقت سے پہلے فجر پڑھنے کی حرمت اور وہ کیا ہے فجر صادق کے وقت نماز پڑھنا فجر کی دو قسمیں ہیں فجر صادق ہے جس میں سہری کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے اور فجر کازب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سہری کا کھانا درست ہوتا ہے سمجھا گی اس بات کی فجر کو لیٹ پڑھنے کی ممانعت شیخ ابن بات سے بوچھا گیا کہ ایک آدمی صبح کی نماز ادا کرنے میں جو کتا ہی کرتا ہے کیونکہ وہ جلدی جھاگ نہیں پاتا باقی تمام نمازوں کے فرائض وہ ان کے اوقات میں پڑھتا ہے تو کیا یہ اس کا عمل قبول کر لیا جائے گا کیا آپ کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے آپ اس کو کچھ نصیحت کریں یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات بچے ماں باپ کی بات نہیں سنتے تو پھر ان کو کہاں لے جاتا ہے کسی سکالر کے پاس کسی ایسے شخص کے بات جس سے وہ کچھ انسپائر ہو جس کا کچھ روب ہو اور وہ اس کی بات سن کے بات مان لیں ایک رکت آپ کی کمپلیٹ دونوں سجدوں کے بعد جب آپ اٹھ جاتے ہیں تب ہوتی ہے استاذہ جی فجر کی جو آخری رکعت بھی جو اب ہم نے پڑھا نا کہ آخری وقت میں اگر نماز مل رہی ہے تو اس کو مکمل کر لیں تو سنت کے لیے پھر یہ کہ سورج پوری طرح نکلنے کا انتظار کریں پھر سنت ادا کریں آپ نے دونہ دفعہ کہا کہ ایک رکعت پڑی ہو تو مکمل کریں اگر ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا اور سورج نکل آگئے جنہیں کہ سیون تھرٹی ہو گئے جانماز تک آتے آتے ہیں پھر کیا حکم ہے پھر تو سورج نکلنے دور پڑے پھر ویٹ کریں گے یعنی اگر ابھی سورج نکلا نہیں مثلا سیون تھرٹی پہ سورج نکل رہا ہے اور آپ نے نماز شروع کی ہے سیون ٹونٹی فائیو پہ یہ ٹونٹی سکس پہ مثلا اور بائی دہ ٹائم آپ سجدے تک پہنچے ہیں تو سورج نکلنا شروع ہو گیا اب آپ کیا کریں گے پوری کریں گے چاہے سورج نکل رہا ہے پوری کریں گے کیونکہ آپ نے جب شروع کی تھی سورج نہیں نکلا تھا نکلنا شروع نہیں ہوا تھا آپ نے پوری ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے ادا کر لیے تو دوسری بھی اب ادا کر لیجئے وہ جو سورج کا کنارہ نکل آنے والی بات ہے نا بس وہ وہاں پہ بالکل ایک کلیئر کٹ ہو جاتا ہے کہ سورج کا طلوع کیا چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے کہ اس کا کنارہ نکل آیا کیونکہ فرم دہ ٹائم کہ اس کا شروع کا کنارہ نکلتا ہے تل دہ ٹائم کہ پوری ڈسک نظر آتی ہے اس میں چند منٹ ہوتے ہیں تو لوگ اس میں بعض اوقات کنفیوزن کرتے ہیں کہ نہیں اگر کنارہ ہی نکلا نہ ابھی پورا تو نہیں نکلا تو کنارہ نکلا means to low shams سورج نکل آیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا چاہے پورا کیا یا تھوڑا کیا اگزائٹلی بس وہ یہ جو ڈسک کا معاملہ یہ اگر یاد رہے تو بہت واضح ہو جائے گی چیز سادہ یہ فجر صادق اور قاضب اس کا تھوڑا سا فرق تھوڑا سا واضح کریں اگر بادل نہ ہو تو آپ فجر کا جو وقت لکھا ہوئے نا کیلنڈر پر اس سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھ کے اپنی کھڑکی سے افق کو دیکھیں مغرب کی طرف نہیں مشرق کی طرف کہ کیا آسمان پر کوئی روشنی نظر آئی ہے جو روشنی ایسے اوپر کوئی اٹھتی بھی تھوڑی سی نظر آتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ غائب بھی ہو جاتی ہے تو وہ فجر کاضب ہوتی ہے اس کے بعد نماز نہیں پڑھتے وہ وقت ہوتا ہے جب سہری کھاتے ہیں سہری کھانے کا وقت ہوتا ہے جب روشنی نکلتی ہے اور آسمان پر وسیع طور پر ارزن پھیل جاتی ہے تھوڑی تھوڑی آتی ہے لیکن پھیلتی ہے پھیلتی پھیلتی وہ پھر زیادہ پھیل جاتی ہے تو یہ فجر کا وقت ہوتا ہے یعنی فجر کازیب سہری کھانے کا وقت ہے تحجد کا وقت ہوا اسلام علیکم میرا یہ سوال ہے کہ جب آخری چار منٹ پی رہ گے اور پانچ منٹ پی رہ گے اس وقت ہم نے نماز شروع کی تو اس وقت تلاوت چھوٹی یا بڑی آپ دیکھئے تو کومن سنس کی بات ہے اگر اس نے لمبی تلاوت شروع کر دی تو اس کی تو ایک رکت پوری نہیں ہوگی اور اگر ایک رکت پوری نہیں ہوئی اس وقت تو فکر کس چیز کیوں نہیں چاہیے کہ ایک رکت پوری ہو جائے ایک رکت پوری ہو جائے سن بان ہی سن رائز ہے بان کا مطلب ہے نظر آنے لگ گیا چاہے تھوڑا سا نظر آنے لگا تو یہ رائز ہو گیا اور ایک سوال یہ کہ جیسے ہم سہری کر رہے ہیں اور آزان شروع ہو جاتی ہے تو کیا سہری ختم کر لیں یا مگ جائیں جیسے نفلی روزے رکھتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو آپ ٹائم دیکھ کر رکھیں آزان کے بعد کھانا جائز نہیں آزانوں کو چھوڑیں شاید ہی کوئی مسجد ہو جو بالکل ایکزیک ٹائم پر آزان دیتی ہو کوئی نہ کوئی آگے پیچھے پہلے تو نہیں لیکن بعد میں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو جو وقت ہے نا یعنی فجر طلوع ہونے کا اس پر آپ بند کر دیں آزان ختم ہونے کا انتظار نہ کریں اس سے پہلے پہلے ختم کر دیں کیونکہ کچھ موزن تو اتنی لمبی آزان دیتے ہیں کہوں سکتا دس منٹ لگ دیں ان کی آزان کو تو بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ فجر کی نماز میں سستی کرے فجر ہو یا فجر کے علاوہ کوئی اور نماز ہو تمام نمازوں کی حفاظت ان کے اوقات کی حفاظت جماعت سے پڑھنے کی حفاظت ہونی چاہیے زہر کا وقت زہر کا وقت نصف النہار کے بعد سے اثر سے پہلے تک ہے نہار کا مطلب ہوتا ہے دن اور نصف کا مطلب آدھا دن جیسے سورج سات بجے نکلا اور پانچ بجے غروب ہوا تو نصف کہاں ہو گیا بارہ بجے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہر کا وقت زوال شمس کے وقت ہوتا ہے زہر کا وقت زوال شمس یعنی سورج کے زوال کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ ہر آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو ہر آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو یہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک اثر کا وقت نہ ہو جائے یعنی سایہ اس وقت تک نہیں رہتا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک اثر نہ ہو جائے اول وقت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوری ڈھلنے پر تشریف لائے اور زہر کی نماز پڑھائی آخری وقت پھر جب تم زہر پڑھو تو اثر ہونے تک اس کا وقت ہے اس کی نماز کے حوالے سے اصل اور مستحب بات یہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کو جلدی پڑھا جائے وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا جائے اور اسے اس کے اول وقت میں ادا کیا جائے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سوری ڈھل جاتا تھا گرمی کی شدت میں بھی زہر جلدی پڑھنا محمد ابن عمر جو کہ حسن بن علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات پوچھے تو انہوں نے کہا آپ زہر کی نماز سخت گرمی کے وقت میں پڑھا کرتے تھے یعنی زوال کے بعد اول وقت میں پڑھتے تھے انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز زہر ادا کرتے تو گرمی سے بچاؤ کے لیے اپنے کپڑوں پہ سجدہ کرتے یعنی سخت گرمی ہوتی پھر بھی پڑھتے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں بھی زہر کی نماز کو جلدی پڑھ لیتے تھے گرمی کی شدت میں زہر تاخیر سے پڑھنے کا جواز ضرور ہے ابو مسعود انساری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز زہر پڑھتے تھے جبکہ صورت ڈھل جاتا تھا اور سخت گرمی کے وقت کبھی مؤخر بھی کر لیتے تھے کبھی کبھی تیمپریچر بہت آئی ہو جاتا ہے نا تو اس صورت میں تھوڑا تاخیر بھی کر لیتے ابو حریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو تو نماز زہر تھنڈے وقت پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے اصل میں کیوں کہا کیونکہ انسان کو جب گرمی کی شدت ستاتی ہے نا تو وہ فوکس نہیں رکھ پاتا نماز پہ اس کا سارا دھیان کس پہ ہوتا ہے ہائے گرمی ہائے گرمی اس لیے کہا کہ ذرا اس وقت کو جس میں شدت ہو وہ اس کو ٹل جانے دو ابن عسیمین کہتے ہیں جب موسم سخت گرم نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ جیسے ہی زہر کا وقت داخل ہو تو انسان زہر کی نماز ادا کر لے چاہے سفر میں قصر نماز ہی ادا کرنی ہو پھر بھی کیونکہ سخت گرمی کے موسم کے علاوہ زہر کی نماز کو جلدی پڑھ لینا ہی افضل ہے علامہ ابن جبرین کہتے ہیں الحمدللہ آج کل کے زمانے میں اس طرح کی گرمی نہیں پائی جاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ائر کنڈیشنرز اور بجلی والے پنکیں موجود ہیں جو گرمی کی شدت کو کم کر دیتے ہیں تو لوگ اس بے قرار کرنے والی گرمی کو محسوس نہیں کرتے جس کی وجہ سے پسینے پھوڑ نکلتے ہیں اور کپڑے تک گلے ہو جاتے ہیں اس حالت میں نمازی کو اپنی نماز میں اتمنان حاصل نہیں ہوتا اسی وجہ سے علماء آج کے دور میں سخت گرمیوں میں نماز کو ٹھنڈا کرنے کا کوئی سبب نہیں پاتے ہاں اگر ایسے ممالک یہ گاؤں دے ہاتھ میں ہو جہاں ائر کنڈیشنرز اور اس طرح کی سہولیات میں اثر نہ ہو تو ان کے لئے زہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا مصطحب ہوگا یہ اس لیے ہے کہ شریعت کے حکم کا دار و مدار اس کی علت پر ہے جب علت موجود ہوگی تو حکم پایا جائے گا جہاں تک سال کے باقی ایام کا تعلق ہے جن میں گرمی نہیں ہوتی تو ان ایام میں جو ہی سوری ڈھل جائے گا نماز کا وقت ہوگا اگر آپ نے شروع کر دی نماز نماز ٹائم بہت کم ہے لیکن آپ کا فون بول گیا کہ فجر ختم ہو گئی اب آپ توڑیں گے نماز نہیں نہیں کنٹینو کمپلیٹ کریں چاہے آپ کی ایک رکعت نہیں بھی ہوئی چاہے رکعت پوری نہیں بھی ہوئی اب آپ شروع کر چکے ہیں توڑیں گے نہیں تو وہ ہوگی یا پھر آپ رویٹ کریں گے ہو جائے گی استاذ جی یہاں پر اکثر مسجدوں میں جو بھی موسم ہو ڈیڑھ بجے کے نماز کا ٹائم ہوتا ون تھرٹی زہر گروس نہیں وہ بسے کنوینیس کے لیے کہ لوگ شاہے لنچ ٹائم ہوئی ہوتا اس لیے رکھتے ہیں اپنا پڑھ لیں جی پڑھ لیں اپنی اسلام علیکم استاذ جی میں نے بھی کوئشن پوچھنا ہے کہ اگر آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھ لیا اور کرات شروع کر دی ہے اور ایسے میں سموک الام بج گیا ہے کہ گھر کا ہے کچھ تو آپ توڑ سکتے ہیں نماز جی جب کوئی امرجنسی ہو تو نماز توڑ سکتے ہیں اثر کا وقت زہر کے آخری وقت سے سورج پیلا ہونے تک اور اثر کی نماز کا وقت تھا جب تک سورج زرد نہ ہو جائے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں پھر اثر کی نماز تب پڑھائی جب انہوں نے ہر چیز کا سایا اس کے برابر یعنی زبال کے سائے کے علاوہ دیکھ لیا ٹھیک ہے پھر اگلے دن جبریل علیہ السلام دوبارہ آپ کے پاس آئے پھر اثر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایا دگنا ہو گیا پھر فرمایا ہر نماز کا وقت تمہاری کل اور تمہاری آج کی نماز کا درمیانی وقت ہے دھوک کے اعتبار سے اثر کا وقت حضرت عائشہ کہتی ہے انہوں نے فرمایا دھوک ابھی میرے حجرے سے نکلی نہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اثر پڑھ لیتے تھے یعنی ایسے ہوتا ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ونڈوز میں دھوپ اندر آ رہی ہوتی تو کہتے کہ ابھی دھوپ آئی رہی ہوتی تھی کہ آپ واپس بھی آ جاتے تھے اول وقت کیا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے جب سورج بلند اور روشنی میں کمی کے بغیر ہوتا تھا اور زندہ ہوتا تھا یعنی ابھی چمک اس کی یہ گرمی دھوپ باقی ہوتی تھی اوالی کی طرف جانے والا اثر پڑھ کر چلتا اور اوالی جو ہے مدینہ کے بالائی حصے کی بستیوں میں پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا یہ بستیاں مدینہ سے دو یا آٹھ میل کی مسافت پر تھی یعنی مسجد نبی سے نماز پڑھ کر اپنی اس بستی تک پہن جاتے جب بھی ابھی سورج جو ہے وہ بلند ہی ہوتا تھا غروب کے قریب نہیں ہوتا تھا درمیانی وقت اب موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوقات نماز کے بارے میں سوال کیا مگر آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اثر کے لیے آزان اور اکامت کہی جبکہ سورج سفید اور اونچا تھا اور جب اگلا دن ہوا تو آپ نے اثر پڑھی جبکہ سورج زرد ہو گیا تھا یا کہا کہ جب شام ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے نماز کے اوقات پوچھنے والا نماز کا وقت ان دو اوقات کے مابین ہے آخری وقت اثر کا وقت جب تک سورج زرد نہ ہو جائے استراری وقت مجبوری کا وقت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے اثر کی نماز کا ایک سجدہ پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے اب آپ کے سوال کا جواب اس میں آ گیا ٹھیک ہے کیا سوال تھا کہ ابھی نماز شروع ہی کی تھی کہ وہ گھڑی سے الارم بج گیا کہ سورج نکل گیا یا سورج غروب ہو گیا تو آپ دیکھئے حدیث دوبارہ اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے اثر کی نماز کا ایک سجدہ پالے ابھی دو نہیں ہوئے دو سے رکعت پوری ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے نماز توڑنی نہیں اب اس کو کنٹینیو کریں اثر اول وقت پڑھنا چاہیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم اثر کی نماز پڑھتے تھے پھر جانے والا قبا جاتا ان لوگوں کے پاس پہنچتا اور سورج ابھی اونچا ہوتا تھا قبا مدینہ سے دو میل کی مسافت پر ہیں انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اثر کی نماز پڑھائی تو جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کے پاس بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا اور کہا اے اللہ کے رسول ہم اپنے لئے اپنا اونٹ نہر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس موقع پر موجود ہوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور آپ نکل پڑے ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے ہم نے دیکھا اونٹ ابھی زبا نہیں کیا گیا تھا اسے زبا کیا گیا پھر اس کا گوشت کٹا گیا پھر اس میں سے کچھ پکایا گیا پھر ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے اسے کھا لیا اثر کی نماز جلدی پڑی تو یہ کام بھی جلدی ہو گیا نا ہم کیا کرتے ہیں پہلے سارا کچھ کر لیں کھانا بنا لیں یہ کر لیں وہ کر لیں ہر چیز سابسو طریقہ پھر نماز پڑھیں گے عورتیں میں دھو پیلی پڑ جاتی پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد تسلی سے کام کریں آپ دیکھیں گے آپ کے کام میں بھی برکت ہوگی رافع بن خدیج سے روایتہ وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نمازِ اثر پڑھتے پھر اونٹ زبا کیا جاتا اس کے دس حصے کیے جاتے پھر ہم اسے پکاتے اور سورج کی غروب ہونے سے پہلے ہم اچھی طرح پکا ہوا گوشت کھا لیتے اچھی طرح پکا ہوا گوشت لحمن نزیجن نزیج ہوتا جو گل جائے صحابہ کا اثر کی نماز اول وقت پر پڑھنا ابو امامہ بن سحل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ زہر کی نماز پڑھی پھر ہم باہر نکلے اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے انہیں اثر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا میں نے پوچھا چچا جان یہ کونسی نماز ہے جو آپ نے پڑھی انہوں نے جواب دیا اثر کی ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اثر جلدی پڑھنے کا حکم ابو ملیح سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم عبرالود دن میں بریدہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ایک جنگ میں شریک تھے تو انہوں نے فرمایا نماز اثر جلدی پڑھ لو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے اثر کی نماز چھوڑ دی پس اس کے عمل ضائع ہو گئے ایسا نہ ہو کہ لیٹ ہو اور اس کی وجہ سے نماز بھی ضائع اور عمل بھی ضائع اثر کو لیٹ نہ کرنا علیہ ابن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ہم زہر کے بعد انس رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے وہ اٹھ کر نماز اثر پڑھنے لگ گئے جب اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے جلدی نماز پڑھنے کا ذکر کیا یا خود انہوں نے ذکر کیا تو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے میں سنا یہ منافقین کی نماز ہے یہ منافقین کی نماز ہے یہ منافقین کی نماز ہے ان میں سے ایک بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یا ان سینگوں کے اوپر ہوتا ہے تو اٹھ کر چانٹھونگے مارتا ہے اور اس میں تھوڑا ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے جو نماز لیٹ ہوتی ہے اس میں انسان کی توجہ پوری طرح نماز کی طرف نہیں ہوتی ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق کی اثر لیٹ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں وہ اثر کی نماز مؤخر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کا وقت گائے کی انتڑیوں کی چربی کی طرح بکھرا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اسے پڑتا ہے یعنی اس وقت آپ چھوٹ چھوٹی بدلیاں سے آ جاتی ہیں سورج کے آس پاس غروب اور طلوع میں آپ دیکھیں کہ چھوٹ چھوٹ بادل کی ٹکڑے تو اس کی طرف اشارہ یہاں یعنی بہت کلیر سکائے ہو تو پورے کا پورا بال نیچے جا رہا ہوتا ورنہ اس کے اندر لمبی لمبی لہرے سی ہوتی ہیں بادلوں کی اثر کی نماز فوت ہونے کا نقصان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز اثر چھوڑ دی اس کے آمال باطل ہو گئے یعنی اس کے تو عملی ضائع ہو گئے اثر کی فوت ہو جانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ناراضگی حضرت علی سے روایتہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احضاب کے دن فرمایا اللہ ان مشرقین کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نمازی اثر سے روکا یعنی جنگ میں مشغول رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور جو لوگ خود اپنی مرضی سے غروب کر لیں اتنی بڑی وعید ہے تو کیا سمجھ میں آئے اثر کا وقت کب ہے جب زہر کا وقت ختم ہو رہا جب سایہ دو مثل کے برابر ہو تو پھر زہر ختم اثر شروع یعنی ایک مثل پر شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سورج پیلا پڑھنے سے پہلے آپ دیکھیں نا اثر کی نماز تب پڑھائی جب انہوں نے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر یعنی زبال کے سایہ کے علاوہ دیکھ لیا یعنی اصلی سایہ جو تھا کسی بھی چیز کا تو یہاں اول وقت شروع ہوتا ہے جب اس کے برابر ہو جاتا ہے سایہ یعنی ایک مثل ہوتا ہے دو مثل نے درمیانہ ٹائم ہو جاتا ہے پھر اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں جو آپ سے پوچھ رہی تھی کہ نماز آپ نے شروع کر دیا اور ٹائم ہو گیا وہ اگر آپ سجدے میں پہنچے ہی نہیں ہیں آپ بیچ میں ہی کہیں ہیں نہیں اب شروع جو کر دی تو آپ کنٹینیو کریں کیونکہ آپ نے تو یہی سوچ کی شروع کی ہوگی کہ ایک رکت مل جائے گی لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے ہر روز دو تین منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے تو اس میں پھر انسان کو دھوکہ بھی لگ جاتا ہے اور بعض وقت تھوڑے اوقات میں ایک آدھ منٹ کا فرق بھی ہو جاتا اور ایک منٹ بڑی چیز ہوتی ایک منٹ میں انسان پورا قیام کر لیتا ہے بعض وقت کلولہ کے ساتھ